ہائی فرنڈز آپ دیکھ رہے ہیں در بریسز گائیڈ میں روید آپ کے ساتھ تو ایک سوال ہے جو بہت سے بریسز کے پیشنٹ پوچھ رہتے ہیں یا وہ لوگ جو بریسز کے ٹریٹمنٹ کروانا چاہتے ہیں اور سوال یہ ہے کیا ریٹینرز پہننے سے دانت اندر جاتے ہیں مطلب جن لوگ کے دانت باہر ہوتے ہیں دانتوں کے بیچ میں گیپ ہوتا ہے کیا ریٹینرز پہننے سے دانت سیدھے ہوتے ہیں دانتوں کے بیچ میں جو گیپ ہے وہ فیل ہوتا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم اس سوال کا جواب جانیں گے لیکن آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ چینلن پر نئے ہیں بریسز کا ٹریٹمنٹ کروانا چاہتے ہیں بریسز کا پیشنٹ ہے تو میک شوری اس چینلنگ سبسکرائب ضرور کریے گا ساتھ ساتھ ویڈیو کو لائک و شیئر ضرور کریے گا چلی سٹارٹ کرتے ہیں دیکھیں اگر آپ کی دانت ٹیڑے میڑے ہیں اگر دانتوں کے بیچ میں گیپ ہے ان کو سیدھا کروانا چاہتے ہیں تو آپ بریسز کا ٹریٹمنٹ کروا سکتے ہیں تو بریسز بیسکنی چاہتا رکھے ہوتے ہیں ایک میٹل ہوتا ہے دوسرا سیرامک ہوتا ہے ایک ہوتا ہے لنگل بریسز جس میں دانتوں کے پیچھے سے بریسز لگایا جاتے ہیں اور آخری ہوتا ہے جو سب سے کوسلی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ان ویسلائن بریسز تو کوئی بھی بریسز آپ لگوا سکتے ہیں جتنی بھی آپ کی چھمتا ہے جتنی بھی آپ کی فائنینشن پوزیشن آپ اپنے بجٹ کے ساتھ سے کوئی بھی بریسز لگوا سکتے ہیں سب کا آؤٹپوٹ بہت اچھا ہے کوئی بھی بریسز آپ لگوائیں گے آپ کے جو دانت ہیں ایک یا دو سال کے اندر پوری طرح سے سیدھے ہو جائیں گے تو جب آپ کا ٹریٹمنٹ پورا ہو جاتا ہے آپ کے بریسز ہٹ جاتے ہیں میٹل سرامک سب سے زیادہ لوگ پریفر کرتے ہیں تو جب آپ کے دانت سیدھے ہو جائیں گے بریسز ہٹ جائیں گے اس کے بعد جو نیکس ٹیپ آتا ہے وہ ریٹینرز کیا آتا ہے تو ریٹینرز بیسکلی کیا کرتے ہیں آپ کے جو دانت ہیں ان کو سیدھا نہیں کرتے دانتوں کو سیدھے کرنے کا یا دانتوں کے بیٹ میں جو گیپ ہے اس طرح کی کنڈیشن کو ٹھیک کرنے کا جو کام ہوتا ہے وہ بریسز کا ہوتا ہے جو آپ پہلی کروا چکے ہیں اور آپ کے دانت پوری طرح سے سیدھے ہو چکے ہیں اور بریسز آپ کے ہٹ چکے ہیں ریٹینرز کا کام کیا ہوتا ہے ریٹینرز کا کام یہ ہوتا ہے کہ بریسز کا جب ٹریٹمنٹ آپ کا پورا ہو جائے گا جب دانت آپ کے پوری طرح سے سیدھے ہو جاتے ہیں تو جو دانتوں کی نئی پوزیشن ملی ہے اس نئی پوزیشن میں دانتوں کو پکڑ کے رکھتے ہیں ٹھیک ہے تو یہی کام ہوتا ہے ریٹینرز کا ریٹینرز کا کام یہ نہیں ہوتا دانتوں کو اندر کرنے کا دانتوں کو آئلائن کرنے کا ریٹینرز کا کام ہوتا ہے دانتوں کی پودیشن آپ کو نئی ملی ہے بریسے ٹریٹمنٹ کے بعد اس نئی پودیشن میں دانتوں کو پکڑ کے رکھنا تو یہ جو ریٹینرز ہوتا ہے بیسیگلی دو طرح کے ہوتے ایک ریموو کرنے والا ہوتا ہے جو سب سے زیادہ کومن ہوتا ہے اور ایک فکس ہوتا ہے جس میں دانتوں کے پیچھے سے ایک اس طرح کا وائر آپ کے لگا دیا جاتا ہے تو کچھ اس طرح کا ریٹینرز آپ کو ملا ہوگا آپ کے اورتوڈانٹس نے آپ کو دیا ہوگا بریسے ٹریٹمنٹ کے بعد تو اسے آپ کو 24x7 پہننا ہوتا ہے ایک سال تک صرف کھانے کھانے کے ٹائم آپ کو اسے ہٹانا ہوتا ہے all time آپ کو پہننا ہوتا ہے ایک سال تک اگر آپ اسے نہیں پہنیں گے تو آپ کے جو دانت ہیں اسی ڈائریکشن میں بھانگنے لگ جائیں گے جیسے بریسے ٹریٹمنٹ کے پہلے تھا تو یہ چیز آپ کو دھیان رکھنا ہے اگر آپ ریموو کرنے والا ریٹینرز آپ کرتے ہیں یا آپ کے اورتوڈانٹس آپ کو کچھ اس طرح کا ریٹینرز دیتے ہیں تو ایک سال تک آپ کو اس ریٹینرز کو پہننا ہوگا اگر آپ نہیں پہنیں گے نا پروائی کریں گے تو آپ کے جو دانت ہیں وہ اسی ڈائریکشن میں بھاگنا شروع ہو جائیں گے جیسے بریسے ٹریٹمنٹ کے پہلے تھا اور آپ کا ٹریٹمنٹ فیل ہو جائے گا ریلیپس ہو جائے گا اور آپ کے پیسے بھی برباد ہو جائیں گے تو بہت سے پیشنٹ ایسے ہیں جن کے جو اورتوڈانٹس ہیں ان کو اس طرح کا ریٹینر دے دیتے ہیں اور یہ زیادہ تر کیس میں تب ہوتا ہے جو ہلکے بلکے آپ کے دانٹ ٹیڑے ہوتے ہیں لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے ریٹینرز آپ کے دانتوں کو اندر نہیں کرتے دانٹ اگر آپ کو اندر کرنے جو سپیس آگیا ہے اس سپیس کو فیل کرنا ہے تو یہ صرف ریٹینرز جو آپ کے بریسس ہیں وہی کر سکتے ریٹینرز کا کام صرف دانتوں کو پکڑ کے رکھنا ہوتا ہے ایک سال تک تاکہ جو دانتیں اسی ڈائریکشن میں دوبارہ نہ بھاگیں تو یہ تھا آپ کے سوال کا جواب مجھے امید آپ کو ویڈیو پسند آئے ہوگا پسند آئے تو میک شوری چیلنگ سبسکرائب ضرور کریے گا ساتھ ساتھ ویڈیو کو لائک و شیئر ضرور کریے گا